نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید البشر ہیں امام الانبیاء ہے سید الانس والجان ہے ان کے بعد اس امت کی سب سے عظیم ترین ہستی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ واردہ اور ابو بکر کے بعد سب سے عظیم ہستی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان دونوں کا واقعہ ہے آپ پڑھئے سعی بخاری کتاب التفسیر چار ہزار چھے سو چالیس کہ یہ ایک بار میٹن ہو رہی ہے عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے ابو بکر کو مشورہ دیا لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے مشورہ رد کر دیا قبول نہ کیا اور تھوڑا سا کمنٹ کر دیا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات اچھی نہ لگی غصے میں آگئے کبھی کبھی انسان صحابہ کرام بھی انسان تھے غصے کی قیفیت ان میں بھی ہوتی تھی لیکن وہ کنٹرول کر دیتے عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آگئے میری بات نہیں مانے گی مجھ پہری بات پہ کمنٹ کیا گیا اور میٹنگ سے اٹھے اٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف چل پڑے میں جا رہا ہوں واک آؤٹ کر دیا اللہ کس کے خلاف ابو بکر کے خلاف ابو بکر کو کچھ جواب نہ دیا کچھ اول فول نہ بکا کسی طرح کی کوئی بات نہ کہی لیکن غصہ ہو کر اپنے گھر جانے لگے میرے بھائیوں کیا ہوا دیکھو صحابہ میں بھی کبھی کبار اس طرح کی ناچاقی یا انبن ہو جایا کرتی تھی لیکن ان کا اخلاق کیا تھا کیا وہ اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیتے تھے کیا اس پودے کی وہ سنچائی کرتے تھے کیا اسے پنپنے کا موقع دیتے تھے ہرگز نہیں ہوا یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا شاید میری بات عمر کو لگ گئی ہے میرا کمنٹ عمر کو لگ گیا ہے ابو بکر اپنے جگہ سے اٹھتے ہیں رضی اللہ عنہ ہوا ارزا اور پیچھے جاتے ہیں عمر عمر ذرا رک جاؤ میری بات تمہیں لگ گئی ہے میں ابو بکر آ رہا ہوں تمہارے پیچھے عمر مجھے معاف کر دو اللہ عمر اتنے زیادہ غصے میں بپھرے ہوئے ہیں کہ سنی انسنی کر دی اور چلتے چلے جا رہے ہیں ابو بکر بھی پیچھا کر رہے ہیں یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہنچے دروازہ کھلا اندر گز گئے اور اس قدر غصہ اور غضبناک ہے کہ اندر سے اپنے دروازے کی کنڈی بند کر لی یعنی اے ابو بکر اب میرے گھر میں بھی تم نہیں آسکتے ہو انٹری ممکن نہیں ہے اللہ اکبر اتنے غصہ ہو گئے ہیں عمر رضی اللہ عنہ میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد سب سے مقدس ترین سب سے عظیم ترین ہستیاں یہ ہیں امت کی لیکن ان کے درمیان بھی ان بن ہو جاتی ہے اس طرح تھوڑی دیر کے لیے یہ بات ناچھاکی کا شکار ہو جاتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے ابو بکر گھر تک جاتے ہیں السلام علیکم عمر عمر میں آپ کا بھائی ابو بکر آیا ہوں معافی ماغنے میری بات آپ کو لگ گئی ہے مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو اب عمر بیٹھے ہوئی ہیں اپنے گھر میں نہ دروازہ کھولتے ہیں نہ کوئی آواز یہاں تک کی ابو بکر وہاں سے تھک ہار کر واپس چلے جاتے ہیں ابو بکر سوچتے ہیں کہ چلو ہو نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں آپ کی عدالت میں چلتے ہیں وہاں کہتے ہیں شاید نبی عمر کو بلا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو بلا کر سمجھا دیں تو وہ ہمیں معاف کر دیں ابو کر رضی اللہ تعالیٰ نو واپس ہوتے ہیں چل کر آتے ہیں مسجد نبی میں جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں سارا ماجرہ کہہ کر سناتے ہیں اللہ کے رضی اللہ عمر میری بات پر ناراض ہو گئے میٹنگ سے واک آؤٹ کیا انہوں نے اپنے گھر چلے گئے میں معافی ماغنے کے لئے گھر تک گیا لیکن مجھے معاف نہیں کیا ہے عمر بن خطاب نے آپ ذرا انہیں بلا کر سمجھا دیں کہ مجھے معاف کر دیں میری بات ان کو لگ گئی ہے ایک مسلمان کے اندر اس کے دل میں اس طرح کی قیفیت ہوتی ہے اگر وہ کسی کا دل دکھا بیٹھتا ہے اس کی بات کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے اظہار ندامت کرتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر یہی قیفیت تھی اتنے میں جانتے ہیں کیا ہوا وہ عمر جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا جامع ترمیزی کی روایت ہے 3686 لَوْ كَانَ بَعَدِ نَبِيٌ لَكَانَ عُمر کہ عمر کی فراست ایمانی ایسی ہے کہ اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا نبوت کا سلسلہ رہتا تو عمر نبی بنتے اللہ اکبر وہ عمر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی ابو بکر کو معاف نہ کیا حالانکہ وہ مجھ سے بڑے ہیں رتبے میں مقام میں عمر میں ہر اعتبار سے میں نے معاف نہ کیا عمر معاف نہ کیا آپ نے اب آپ کو چل کر معافی مانگنی ہے ابو بکر سے اس لیے کہ یہ جرم آپ کا ہے کہ وہ معافی مانگنے آپ کے گھر آئے چل کر آئے اور آپ نے معاف نہ کیا آپ کو اب چل کر معافی مانگنی ہے ابو بکر سے کہ ابو بکر آپ کو معاف کر دے اللہ حکم عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنا دروازہ کھولتے ہیں چل کر جاتے ہیں ابو بکر کے گھر پہنچتے ہیں دستک دیتے ہیں گھر سے آواز آتی ہے ابو بکر گھر میں نہیں ہے چلو ہو نہ ہو نبی کی عدالت میں ہوں گے مسجد نبی میں قدم رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زانوے تلمس تیہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے آ کر کے دوسری طرف سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں ابھی بیٹھنا تھا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر آپ نے ابو بکر کو معاف نہ کیا آپ نے ابو بکر کو ستایا ہے عمر عمر اگر میرے یار غار نے تمہیں کچھ کہا تھا تو معافی مانگنے کے لئے تمہارے گھر تک گیا تھا اے عمر تُو نے میرے یار غار کو ستایا ہے معاف نہ کیا اللہ کے قسم یہ ابو بکر وہ ہے کہ جب سارے لوگ میری نبوت کے منکر تھے میری حقانیت کے منکر تھے میراج کے واقعے کے منکر تھے ایسے تمام لمحات میں اس ابو بکر نے مجھے سچا مانا تھا جب ساری بستی میرا انکار کر رہی تھی اے عمر آپ نے میرے اس ابو بکر میرے اس دوست کا دل دکھایا ہے اللہ اکبر ابو بکر نے دیکھا کہ تیور بدل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اس کے کہ عمر سے میری معافی ہو دائے آپ عمر کو ڈانٹ رہے ہیں فوراں ابو بکر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہی لعا لکنتو ازلم یا رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ کے قسم ظالم میں ہوں گناہ میرا ہے میں نے انہیں کہا تھا میری بات ان کے دل کو لگی ہے اللہ کے رسول عمر کو نہ ڈانٹیے غلطی میری ہے ان سے کہیے مجھے معاف فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے دونوں ہم کلام ہو گئے دونوں باہم با گریبا ہو گئے میرے بھائیو یہ صحابے کرام تھے کبھی بھی ایسا ان بن ہوا کبھی بھی ایسی چپکلی شوئی کبھی بھی ناچاکی کی بات آئی لیکن تادیر یہ بیج ان کے دلوں میں نہ اگ سکا یہ پودا اس کو پانی نہ مل سکا انہوں نے اس کو جنا دیا بھسم کر دیا اور کبھی بھی ایسی دشمنی کو نہیں پالا جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اور خاص کر کے اسلام اور ایمان کے لیے نقصان دے ہو میرے بھائیو آج ہمارا اخلاق کیا ہے چھوڑی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے کے دشمن بنے جاتے ہیں اور کسی اور کے نہیں اغیار کے نہیں کفار و مشرقین کے نہیں آج ہمارا اپنا اپنا ایمان والا کلمہ گو بھائی ہمارا دشمن ہم اس کے دشمن آخر ایسا کیوں ہیں دوسرے کے دشمن آخر ایسا کیا ہے